افریقی ملک مورشیس میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامیت المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان ہوا مدنی حلقہ جس میں جامیت المدینہ اورسیس کے ذمہ دار اور مورشیس ویجن نگران نے طلبہ کرام میں بیان کیا اور انہیں مدنی کاموں کے حوالے سے ترغیب دلائی دعوت اسلامی کے تحت افریقی ملک مورشیس میں قائم جامیت المدینہ کا مجلس جامیت المدینہ اورسیس کے نگران اور ریجن نگران نے دورہ گیا طولبائی کرام کے درمیان مدنی حلقے کا سنسلہ ہوا مجلس جامعہ تل مدینہ اورسیس کے نگران اور ریجن نگران نے جامعہ تل مدینہ کے طولبائی کرام کے درمیان سنت برے بیانات فرمائے اور انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں میں شرکت کا بھی ذہن دیا اور انہیں علم دین حاصل کر کے اس کو پھیلانے کی ترگیب دلائی جس پر طولبائی کرام نے بھی اپنی نیتوں کا اظہار کیا اس حوالے سے نگران ریجن نے مدنی چینل کو بتایا مورشیز میں مدنی کاموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے بالخصوص جامعہ تل مدینہ کے حوالے سے بہت سارے الحمدللہ مدنی کاموں کا سلسلہ ہوا اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور دیگر دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام کرنے کی بھی کوشش جاری و ساری ہے خواہش اور نیت یہ ہے کہ مدنی کام ایسا ہو جیسے دعوت اسلامی کے امیر امیر حل سنت چاہتے ہیں جیسے دعوت اسلامی کی مرکزی مجل سے شورا چاہتی ہے کہ اس انداز پر کام کیا جائے ویسے ہی ہم کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے کوششیں جاری و ساری ہیں اللہ کرے کہ مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کا جذبہ پاتے رہیں اور پورے افریقہ بلکہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی جس طرح سے دھوم مچی ہے اس سے بڑھ چل کر دھوم مچتی رہے اور ہم بھی اپنے ایسے کا کچھ نہ کچھ مدلی کام کرتے رہیں امیرہ علیہ السلام کا فیضان پاتے رہیں